دوستو فصلوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تھریپس کے اٹیکس ہیں تھریپس وائٹ فلائی یا سکنگ پیسٹ کی وجہ سے وائرس روک بہت جلدی کروپ میں فیلتا ہے اور وائرس ڈیجیز کی وجہ سے پوری سوستہ ہاری بھری فصلی خراب ہو جاتی ہے اور کسان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو تھریپس کا اٹیک کون کون سی فصلوں میں جادہ ہوتا ہے کیسے آپ بہت آسان طریقے سے پہچان کر سکتے ہیں پرائیمری سٹیج میں آپ کیسے تھریپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بہت ایفیکٹیو انسیکٹی سائیڈ کون کون سے ہے جو تھریپس کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیتے ہیں سمپون جان کر اس ویڈیو میں کور کروں گے ویڈیو کے انتیک جرور بنے رہے ہیں اگر دوستو آپ سب جیورگیے کھیتی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہونے والا ہے بینہ سکیپ کیے کمپلیٹ جرور دیکھنا نمشکار دوستو مہو انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا اورگینک جرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پہنچتے رہیں سب سے پہلے دوستو تھریپس کے اٹیک کو آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں تھریپس ہے یا وائٹ فلائی ہے یعنی کہ رس چوسنے والے کیٹو کا اگر پرکوف ہے فصل میں تو پتے جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی طرف مر جاتے ہیں ایک تو جو کلیر لیف ہونی چاہیے فصل کی وہ نہیں رہتی ہے لیف کے کنارے ہیں وہ اوپر کی طرف مر جائیں گے اور بیچ میں پتے تھوڑا اونچے نیچے ٹیڑے میڈے سے ہو جائیں گے تو یہ کلیر ہے کہ یہ رس چوسنے والے کیٹو کا پرکوف ہے اور اگر آپ نے کروپ کے بیچ بیچ میں یلو یا بلیو سٹیکی ٹریپ لگا رکھے تو یہ بھی معلوم چل جاتا ہے کہ یہ ٹریپس کا اٹیک ہے یا وائٹ فلائی کا اٹیک ہے کیونکہ آپ صرف انہی کو ٹریپ کو دیکھیں گے تو انہی پر معلوم چل جائے گا کہ آپ کی کروپ میں کس ٹائپ کے انسیکٹ کا پرکوف ہے اس طریقے سے آپ پرائیمری سٹیج میں ہی پہچان کر سکتے ہیں اپنی کروپ کو جو سوفٹ پارٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو بہت کومل پتے ہوتے نئے پتے ہوتے ان کو آپ جرور چیک کرتے رہیے کسی بھی ٹائپ کے اگر رش چوشنے والے کیٹو کا پرکوف ہوگا تو سب سے پہلے ان پہ ہوگا یہ پتو کا رش چوشتے ہیں سیل ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اور یہ پھر پتے اوپر کی طرف موڑنے لگ جاتے اگر نیچے کی طرف موڑ رہے ہیں تو وہ مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے لیکن اگر اوپر کی طرف موڑ رہے ہیں تو یہ رش چوشنے والے کیٹو کا پرکوف ہوتا ہے اور mainly سب سے زیادہ ٹریپس کا اٹیک ہر سیجن میں دیکھنے کو ملتا ہے کون کون شے فصلوں میں ٹریپس کا اٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے تو دوستو مرچ کی کروپ میں سب سے زیادہ ٹریپس کا اٹیک دیکھنے کو ملتا ہے وائیرس ڈیجیز سب سے زیادہ مرچ اور ٹاماتر میں ہی فیلتی ہے اور یہ ٹریپس کی وجہ سے ہی یہ روگ فیلتا ہے تو اگر مرچ اور ٹاماٹر کی کھیتی کرتے ہیں تو جرور دھیان رکھئے ان کے علاوہ بھی سبھی پرکار کی فصلوں میں ان کا اٹیک ہو سکتا ہے تریپس کے اٹیک سے نقصان جیسا کہ میں نے بتایا یہ ریش چوزتے ہیں سیل ڈیمیج کر دیتے ہیں تو فوٹو سنتیسیس کی پرکیریہ رک جاتی ہے اس کے وجہ سے فصل کے گروتھ رک جائے گی اور گروتھ رک جائے گی تو فلوور سے نہیں آئیں گے فل فول نہیں لگیں گے یہ کسان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اب دوستو تریپس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ کی کروپ انیسیل سٹیج پہ ہے یعنی کہ جسٹ آپ کی کروپ کی کچھ پلانٹس پہ ہی تریپس کا اٹیک ہوا ہے بیچ بیچ میں تو ان کو اکھاڑ کر کے پلوٹ سے باہر ڈال دیجئے اور صرف ایک اسپریسے ہی آپ کی کروپ میں اچھا ریجلٹ مل جائے گا ساتھ آپ کو بہت ایفیکٹیو انسیکٹی سائیڈ کے بارے میں بتاؤں گے لیکن اگر جادہ ہو چکا ہے آپ کی کروپ میں تریپس کا اٹیک تو آپ کو دو انسیکٹی سائیڈ ساتھ میں سے دو انسیکٹی سائیڈ لینے ہیں اور چینج کر کے آپ کو دو سپری کرنے ہیں بیچ میں ساتھ سے دس تین کا آپ گیپ جرور رکھیں گے فرسٹ انسیکٹی سائیڈ جو بہت اچھا انسیکٹی سائیڈ ہے جس کا منہ خود نے بہت اچھا ریجلٹ دیکھا ہے وہ ہے لیسینٹا انسیکٹی سیڈ جو کی بائر کا آتا ہے کیونکہ یہ سسٹمیک پلس کانٹیکٹ ہے اس میں امیڈا کلوپریڈ 40% آتا اور فپرونیل بھی 40% آتا ہے و جی فورم میں یہ آتا ہے اس کی ڈوج آپ کو لینی ہے ایک گرام پرتی 3 لیٹر پانی کے حساب سے گول تیار کر کے سپری کرنا ہے اگر آپ چھوٹے ٹینک سے سپری کر رہے ہیں 15-20 لیٹر کے ٹینک سے تو 5 گرام سفیسینٹ رہے گا ایک اکڑ کے لیے 50-70 گرام پرتی 200 لیٹر پانی میں مکس کر کے سپری کرنا ہے سیکنڈ نمبر پر جو بہت اچھا انسیکٹی سائیڈ میں نے رکھا ہے وہ ہے جمپ انسیکٹی سائیڈ جس میں کی فپرونیل 80% و جی فورم میں یہ آتا ہے اس کا سب سے اچھی بات ہے کہ یہ 2 گرام کا پاؤچ بھی آتا ہے تو 2 گرام کا پاؤچ لے لیجی 15-20 لیٹر کا جو ٹینک آتا اس میں ڈالیے مکس کیجئے اور سپری کر دیجئے اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا بھی یعنی کہ اس کی دو ج ہے 2 گرام پرتی 15-20 لیٹر پانی میں آپ مکس کر سکتے ہیں اور سپری کریں گے اور تھرڈ انسیکٹی سائیڈ ہے باہر کئی ہے دوستو ریجنٹ گولڈ انسیکٹی سائیڈ اس میں لیکوڈ فورم میں آتا ہے فپرونیل 18.87% ایسی فورم میں یہ آتا ہے اور اس کی دو ج آپ کو لینی ہے 3 ایمیل پرتی 4 لیٹر پانی میں آپ کو مکس کرنا ہے اور سپری کرنا ہے یعنی 100 لیٹر پانی میں 75 ایمیل آپ اس کو لے سکتے ہیں اور 1500 ایمیل 200 لیٹر پانی میں مکس کر کے ایک اکڑ کے لیے آپ یوج کریں گے بہت اچھا ریجلٹ ملتا ہے اس کا بھی فورت انسیکٹی سائیڈ ہے ٹریسر انسیکٹی سائیڈ دوستو ٹریسر والا ہی ٹیکنیکل آتا ہے بائر کے سپنٹو اور انسیکٹی سائیڈ میں تو دونوں میں سے آپ کوئی سا بھی آپ یوج کر لیجئے ان میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے سپینو سائیڈ 45% ایسی فورم میں یہ آتے ہیں اور اس کی دو ج رہے گی 60 سے 70 ایمیل پرتی 200 لیٹر پانی میں مکس کریں گے ایک اکڑ کے لیے آپ اسپری کریں گے یعنی ایک ایمیل پرتی 3 لیٹر پانی کے ساپ سے گھول تیار کر کے اسپری کریں گے اور 6 نمبر پہ انسیکٹی سائیڈ ہے وہ ڈیلیکیٹ انسیکٹی سائیڈ ڈاو ایگرو کا آتا ہے ڈیلیکیٹ انسیکٹی سائیڈ جس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے سپائی نیٹورم 11.7% ایسی فورم میں یہ آتا ہے یہ بھی بہت اچھا انسیکٹی سائیڈ ہے تھریپس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی ڈو ج آپ کو لینی ہے آدھا ایمیل سے ایک ایمیل پر لیٹر کے ساپ سے گول تیار کر کے سپری کر سکتے ہیں یعنی کہ وہی اگر آپ کی پرائیمری سٹیج پر آٹیک ہے یا پریونٹیو آپ سپری کرنا چاہ رہے تو آدھا ایمیل پر لیٹر کے ساپ سے اس کا گول تیار کر لیں اگر اولڈی تھریپس کا آٹیک بہت زیادہ ہے تو ایک ایمیل پر لیٹر کے ساپ سے بھی گول تیار کر کے سپری کر سکتے ہیں ایک اکڑ کے لیے 100 سے 180 ایمیل آپ یوج کریں اس کا سپری اس کا کرنا ہے اور تھریپس کو کنٹرول کرنے کے لیے سیونتھ انسیکٹی سائیڈ جو بہت اچھا ریجلٹ جس کا ملتا ہے وہ ہے بائر کا کونفیڈور انسیکٹی سائیڈ جس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے ایمیڈا کلوپریڈ 17.8% ایسیل فورم میں یہ آتا ہے اس کی ڈوج آپ کو لینی ہے دوستو ایک ایمیل پرتی دو لٹر پانے میں مکس کر کے سپری کرنا ہے یعنی کہ ایک اکڑ کے لیے 100 ایمیل دوستو لٹر پانے میں مکس کریں گے اور اسپری کریں گے اور ایٹھ انسیکٹی سائیڈ ہے یو پیل کا رینو انسیکٹی سائیڈ جس میں کی تھائیو میتھوکشم 30% ایف ایس فورم میں یہ آتا ہے اس کی ڈوج آپ لے سکتے ہیں دوستو ایمیل پرتی دوستو لٹر پانے میں مکس کر کے ایک اکڑ کے لیے اسپری کریں گے یعنی اس کی پرفیکٹ ڈوج رہے گی ایک ایمیل پر لٹر کے حساب سے آپ گول تیار کر کے اپنی فصلوں میں سپری کریں گے دوستو سیم ٹیکنیکل کنٹینٹ کے اور بھی مارکٹ میں بہت سارے انسیکٹی سائیڈ آتے ہیں تو ان کو بھی آپ یوج کر سکتے ہیں ٹیکنیکل کنٹینٹ سیم ہونا چاہیے تو ان کے ریجلٹ بھی سیم ہی ملیں گے اور لاسٹ میں بھی سیس آودانی دوستو تریپس کے اٹیک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پرائمری سٹیج پہ پہچان کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے کسی بھی کروپ میں آپ پر ایکڑ کے حساب سے چھ سے آٹھ یلو اور بلیو سٹی کی تریپ جرور لگا کے رکھیں پرائمری سٹیج میں پتا چل جائے گا کونسے انسیکٹ کا آپ کی کروپ میں اٹیک ہونے والا ہے تو آپ پریونٹیو ہی انسیکٹی سائیڈ کا سپری کر پائیں گے ایک تو آپ کی کروپ کا نقصان نہیں ہوگا سیکنڈ کی آپ کا خرچہ کم رہے گا اگر آپ پریونٹیو ہی سپری کر دیں گے تو ڈوج بھی کم لینی ہوگی اور سپری بھی آپ کی کروپ میں کم کرنے ہوں گے دوستو چھوٹی کروپ میں آپ کیسے تریپس کو یا سکنگ پیسٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ روٹ میں یعنی کی اس کی جڑوں میں مٹی میں بھی کسی ٹائپ کے انسیکٹ کا پرکوف ہے جیسے دیمک وغیرہ کا تو وہ میرا نیکسٹ ویڈیو آئے گا جلدی لانے کی کوشش کروں گی کہ آپ سیڈ جرمینیشن سے لے کر کے اور پندرہ بیس دن تک کی جو کروپ ہوتی ہے اس میں آپ انسیکٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کونسی کروپ ہے یہ آپ مجھے کمینٹ کر کے جرور بتائیں گے جان کر یہ اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر جرور کریں دھنیواد